رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ایک نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے میٹھے بول میٹھے بول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ جو کانوں کو سننے میں بھی بنے لگیں نرم آواز میں بولے جائیں اور جن کا مطلب بھی اچھا ہوں جب بھی بچوں بولو تم یعنی جب بھی ہمیں کوئی بھی بات کرنی ہو جب لب اپنے جب کھولو تم کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں ہونٹ عطا کیا ہم ہونٹ کھول کر بات کرتے ہیں مو سے نکلے میٹھے بول کے جو بھی کوئی بات ہمارے مو سے نکلے وہ میٹھی ہونی چاہیے بول بھی ایسے کے انمول انمول کا مطلب ہوتا ہے جن کا کوئی دام نہ ہو یعنی بہت قیمتی کسی کا اوٹا نام نہ لو یعنی ہمیں اوٹا کسی کا نام نہیں لینا چاہیے جیسے لوگ بگاڑ کے نام بولتے ہیں کسی کو تم الزام نہ دو کسی کو الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو تم نے یہ کان کیا تب بدلے کا یہ محول تو اس طرح سے ہمارا محول بدل جائے گا گڑائی جھگڑے کی وجہے جب بولو گے میٹھے بول جب ہم رسپیکٹ کریں گے عزتداری طریقے سے پیش آئیں گے گفتبو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے سب سے محبوب اور قریب لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک اور حدیث ہے سلام کو آپس پہ پھلاو یعنی سلامتی ایک دوسرے پہ بھیجو جو پہل کرے وہی افصل ہے جو اسلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہی افصل ہے بہترین ہے اور پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم تین لوگ ایک جگہ کٹھے بیٹھے ہوں تو دو آپس پہ خسر خسر نہ کریں اس سے تیسرے کی دل شک نہیں ہوگی یعنی خامقہ کسی کو شک میں ممتلا نہیں کرنا چاہئے پھر قرآن مجید میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو ہمیشہ سچی بات کرو اور جب بھی بات کرو تو انصاف کی کوئو اگرچہ وہ تمہارا کوئی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اور بات احترام کے ساتھ کرو نرمی کے ساتھ کرو بہترین کرو جھوٹی بات سے پرہیز کرو اور بہودہ باتوں سے کئے قریب نہ جاؤ اور جو بھی بات ہے ٹھیک ٹھیک کہو تو پیارے بچوں میٹھے بول جیسے برائی مہربانی شکریہ جزا کرنا معاف کیجئے کبھی اپنی گفتگو میں شامل کرنے چاہئے درست لفظ کے گفت بہرہ بنائیں اب یہ ہیڈے ہیں کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں آپ ان میں سے جو صحیح ہیں املاہ لکھنے میں ان الفاظ کے گفت بہرہ لگائیں پہلے خود سے کوشش کریں پھر اس کا جواب دیکھیں موں ماحول الزام اور میٹھے یہ صحیح الفاظ ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ الفاظ کی درست درست تردیب دیکھا مصرہ مکمل کریں یہاں پہ ویڈیو روکیں ابھی ہم نظم پڑھ کے آئے ہیں کیونکہ نظم میں ایک ترانم کے ساتھ ایک خاص تردیب کے ساتھ الفاظ دکھے جاتے ہیں تو یہ رائٹ سائٹ پہ وہ ہیں غلط مصرہ کے تردیب اور لیفٹ ہینڈ کولم پہ جو ہے وہ صحیح تردیب ہے ہمیں ایک ایسی باتیں کرنی چاہیے تو پیارے بچوں ایک ابھی ہم پڑھ کر بھی آیا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں لیکن ہمیشہ سچ بولیں جھوٹ سے فریز کریں کسی کو کوٹا نام نہ رکھیں کسی کے اوپر انزام نہ لگائیں انصاف کی بات کریں احترام سے بات کریں بھلی بات کریں اچھی بات کریں نرمی سے بات کریں اور ٹھیک ٹھیک بات کریں انصاف کی بات کریں دوسروں کا کیسا نام نہیں لینا چاہیے تو پیارے بچوں یہ تو آپ سب کو پتا ہے اگر آپ کا بھی کوئی نام اُلٹے طریقے سے بولے تو آپ کو برا لگتا ہے تو اس لیے یہ اپنے اوپر لازم کر لیں جو آپ کو پوری چیز لگتی ہے وہ دوسرے کو بھی بری لگتی ہے کسی کا اُٹا نام نہیں لینا چاہیے کچھ لوگی عادت ہوتی ہے وہ چڑھانے کے لیے اُٹے سیدھے ناموں سے دوسرے کو پکارتے ہیں اچھی اور میٹھی باتیں کرنے سے محول کو کیا ہوتا ہے پیارے بچوں امید ہے یہاں پہ آپ سوچیں کہ اگر ہر کوئی کسی سے عزت سے اترام سے پیش ہے بھلی بات کریں گالی گلوچ نہ دیں تو محول کتنا دوستانہ ہو جائے گا تو یہ تب ہی محول بدلے گا جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو یہ جملے بنائیں بولو لب میٹھے ہوتا اور الزام تو ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں خود سے ان جملوں کے بارے میں سوچیں لکھیں اور پھر اس کے ایک ایک جملہ میں نے بھی آپ کے لیے بنا دیا ہے جب بھی بولو بھلی بات کو پہلے سوچو پھر لب کھولو ہمیشہ میٹھے بول بولو کسی کا اٹھا نام نہ لو کسی پر الزام نہ درو تو بولنے سے پہلے سوچیں کہ یہ سچ ہے فائدہ مند ہے عدل ہے ضروری ہے اور الفاظ مناسب ہے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں